موسیقی سندگی زلانو شریف فیروز کی تحصیل موروں میں بلدیاتی انتخابات کے دوران انوکھی دھاندلی ہارا ہوا امیدوار کامیاب قرار پریزائیڈنگ افسر کی جانب سے کامیاب قرار دیے گئے امیدوار محمد حاشم کو پولیس نے بیلڈ پاکسز سمیت اٹھا کر گم کر دیا جبکہ اگلی صبح ان کے مخالف امیدوار کو فاتح قرار دے دیا گیا متاثر امیدوار محمد حاشم اور ان کے حمی سرپا اعتجاج الیکشن کمیشن سے انصاف کی اپیل زیک ٹی وی کو محصول شدہ ویڈیو کلپ میں مورو کے وارڈ نمبر پندرہ پر مقرر کردہ پریزائیڈنگ افسر جو کہ نیشنل بینک آف پاکستان میں اٹھارویں گریٹ کے افسر بھی ہیں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ وارڈ پر محمد حاشم نے ایک سو گیارہ ووٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے لیکن وہ اوور ریزلٹ کارڈ نہیں لکھ سکتے اس لیے کسی دوسرے آل عملدار کا انتظار کر رہے ہیں مورو میں ٹری وی وارڈن بابی وارڈن جی جو کوئی ریزلٹ ہے چیوئی آئے ہی پندرہ وارڈ آئے جی ان وقت تاہی ریزلٹ آئے ہی اس موقع پر فاتح قرار دیا گیا امیدوار محمد حاشم نے کہا کہ وہ ایک سو گیارہ ووٹوں سے کامیاب ہو چکے ہیں مگر انہیں ریزلٹ نہیں دیا جا رہا وہ اپنے حامیوں کے ساتھ پولنگ میں انتظار کر رہے ہیں اور ریزلٹ یہ بغیر گھر نہیں جائیں گے مہا پنجے دوستان سمیتہ پر میڈیا سمیتہ پنجے جے کہ اب آپ حل کے ہزارے مانوں نے موسانگر بیٹھان مہا ریزلٹ پر دو گرا مکھے شادی کانٹینو سکول جی ریزلٹ ملیا ہے آئیں اردو سکول میں جی تھے مو کھٹیوہ ہونے سکول میں مو کھٹیوہ ماں ونکے ہو آئے بہترین ماہو لہلیوہ ساوٹ آئیں کوب ایڈی کالکانے سب بائی جلیو سب ہی مطمئن تھی ریزلٹ آئے ریزلٹ آؤٹ کئی تھے نا انہوں نے اس ٹیم کون لگو آئے سٹی بیٹھ جائیں کے چبہ ریزلٹ سٹی بیٹھ ملے انہوں نے بیٹھوایا ہے اسکول میں اس ٹیم کون ہوتا تھا اس ٹیم دے کیر نہ تو انہیں اس ٹیم آفیسران کے ہنڈی جڑوہ پیرزائنڈ آفیسران وہ یہ تے ہن وقت موجود ہے بیٹھانو موسانگر بیٹھانو موسانگر اس دوران پولیس سیلکار اچانک سے پولنگ اسٹیشن کے اندر گھس گئے اور مورو کے وارڈ نمبر پندرہ پر فاتح قرار دیئے گئے امیدوار محمد حاشم کو پیلٹ پیپر سے بھرے باکس سمیت زبردستی اٹھا کر لے گئے اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا اس موقع پر صورتیال کشیدہ ہو گئی اس تمام ڈرامائی عمل کے بعد محمد حاشم کو پولیس نے رات چار بجے سڑک پر فینکر بیلٹ باکسز گم کر دیئے جبکہ اگلی صبح آٹھ بجے ہارے ہوئے امیدوار کو ایک سو انتیس ووٹوں سے کامیاب قرار دے کر جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی گئیں مورو کے وارڈ نمبر پندرہ کے حقیقی کامیاب امیدوار محمد حاشم اور ان کے ہمیوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ مینڈیٹ میں حیرہ فیری کرنے میں ملاوث پولنگ عملے اور مورو پولیس کے خلاف سخت کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے اور محمد حاشم کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے بصورت دیگر اعتجاج کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا